یہ بھی خان صاحب نے آج اپنی خارجہ پارکی خود پی ایم ہے اور ایک گورڈ میڈل بانتا ہے کارے تین سال تو یہ گورڈ میڈل بانتا ہے یہ اس ملک کی تعریف کر رہے ہیں جس نے آپ کے کشمیر پہ قبضہ کی ہے یہ اس کی فورن پالیسی ہے نہیں نہیں ملک صاحب اپنی اصلاح کریں یہ اس ملک کی تعریف کر رہے ہیں جسے ہم نے چارج انگے کی ہیں میں ارز کالوں کہ میں پروگرم کے بعد کروں اس ملک کی تعریف کر رہے ہیں جس پر یہ کہہ رہے تھے مودی اگر آ گیا تو کشمیر کا مسئلہ حال ہو جائے جب یہ امریکہ سے آئے تھے ورلڈ کپ جیت کی آئے تھے تو میری تو سمجھ سے نہیں اگر یہ آپ پوزیشن کا کوئی ہوتا اور ہوتا تو لوگ ان کو غدار کر رہے ہیں بھائی مزیر اعظم آپ خود دو آپ کہہ رہے ہو میں نے ایک سوٹلی لاٹ امریکہ کو کہا اس سے زیادہ ہر جب وہ بھی سن لیں شباز شریف ہون ریکرڈ ہے ایک مجھے فکرہ کر لیں جو آپ کی ٹاپ ہماری ملٹی ملٹی جو ملٹی ٹاپ ہے انہوں نے بتایا کہ اس طرح کا کوئی پاکستان امریکہ نے کوئی اڈیوٹے نہیں لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ صافی کے جواب میں انہوں نے یہ کہا تھا انہوں نے کسی امریکہ اس سے سوال نہیں کہا رہا تھا دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر انڈیا کی آکی کی ٹیم اچھا کھیلتی ہے تو میں مجھ پر پبندی ہے میں کہوں فلمی ٹی وی ہے جڑا مرضی ٹی وی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ہاکی کی ٹیم اچھی کھیلی ہے یا جو انڈیا کی خارجہ پالیسی تھی ہم اس کے دشمن ہیں وہ ہمارا دشمن ہے یہ اپنی جگہ پر ایکسٹینڈ کرتا ہے تو ہم جو ہے وہ دشمن کی توپوں میں کیڑے ہی ڈالتے رہیں گے یا وہی ڈیٹ سر میں ایک بات کر رہا ہے اچھا سر اللہ دب آستا ہے لو ڈے لے لو نبی دب آستا ہے ایک منٹے میرے ملک کا وزیریادم کہہ رہا ہے کہ یہاں کی ازاد خارجہ پالیسی نہیں آئی کس سے بات کر رہے ہیں میری تو سمجھ سے باہر رہے ہیں آپ کو پتا ہے جس سے بات کر رہے ہیں لیکن بڑی سا بات یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ قویڈ میں وہ ہے ان کے ساتھ الائنس میں ہے روس کے خلاف اس نے ووٹ اپسٹین کیا ہے روس سے تیل منگوا رہا ہے اور روس نے اب اسے سبسیڈائیز پیسوں پہ انڈیا کو تیل دینا شروع کر دیا ہے وہ ہم کہاں گاز کھا کے بیٹھے ہیں اس میں کیا غرض ہے خارجہ پالیسی ہماری نہیں ہے اس نے کہایا کہ ہماری نہیں ہے بیسیکلی وٹ ہی منٹ کی ہمارے مفاد میں ہونی چاہیے نا خارجہ پالیسی تو کس نے بنانی ہے بٹی صاحب نے بنانی ہے ان کو انہیں بنانی چاہیے لیکن یہاں کون پالیسی ہیں مناتا رہا ہے یہ جو آئیسی ہے اس میں خان صاحب یہ جو میزائل کی باتیں وہ کریں گے ابھی تک تو انہوں نے کی نہیں تو کریں گے مزائل کے بارے میں خاص کا جو میں نے پڑھا ہے مزائل کے بارے میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کی وجہ ہے ایک سو تیس میل مزائل اندر آیا ہے ان کا سسٹم سارے فیل ہوئے سب سے پہلے تو بات یہ ہے اور میری انفرمیشن جو ہے وہ کافی حد تک میں نے آئیٹیکل پڑھے ہیں ادھر ادھر سے کہ اس وقت بھارت یہی مزائل تائیوان کو بیچنا چاہتا ہے اور یہی مزائل جو ہے یہ سمجھیں اس کی ایک ایک ایکسرسائز تھی پہلے میں اس کو ہیومن ایرن سمجھتا رہا ہوں لیکن اس کے بعد میں نے اس کے بارے میں جب انفرمیشن ایک ٹھیک کی گئی ہے تو میرے خیال میں it was like a power to show کہ how superior our missile system is تو اس میں they are very successful اور میرے خیال میں it was intentionally done it was an exercise لیکن آپ کا سسٹم فلیور ہوا ہے آپ کے ریڈار نے اس کو پک کیا لیکن آپ کی جو چینیز سسٹم آپ کا جو آپ نے خریدا ہوا ہے against this missile system it failed کر لیتے ہیں کیونکہ یہ تو ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ چلیں اسی وجہ سے شاید زیادہ جو ہے وہ برنا ہم تو جواب پتھر سے دینے کے لیے فوراً دیار ہو جاتے ہیں تو پھر کچھ ایسی سیٹویشن نہیں بنی گئے اس قطعے میں جو ہے وہ جنگ کے بعد اچھا جاتے ہیں لیکن چلیں دیکھتے ہیں کہ رائے نیسٹر اس کانفرنس میں اس کے اوپر بات کرتے ہیں انڈیا جانا جاتا وہ کہتا we are the global capital of vaccine آئے ہیں ہمارے پاس کیا چاہیے آپ کو اب یہ جو چیزیں ہیں اب مسلمان ایک بات تو کرتے ہیں کیا OIC fail ہو گئی ہے yes OIC fail ہو چکی ہے OIC نے کیا 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 یہ تو ایک زبانی جمع خرچ ہے میں انہوں نے platform بنا دیا ہوا جس کا actual utility کوئی نہیں ہے اور OIC کیا یہ بات ٹھیک نہیں ہے جو ابراہم اکورڈ ہے کیا وہ OIC کی spirit کے خلاف نہیں تھا ہمیں تو کہتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ بندے کو اپنی ممالک کو اپنے orientation چینج کرنی چاہیے آج کا وقت ہے کہ آپ دنیا کے تمام ممالک سے تعلقات انگیج کریں اور وہاں سے جو میکسیمم چیزیں ہو سکتی ہے نکال دیں لیکن اگر آپ انگیج ہی نہیں کریں گے تو پھر آپ کیسے چیزوں کو manage کر پائیں گے آپ انگیج تو کریں لوگوں کو دیکھیں آج اگر آپ انڈیا کے ساتھ ڈائیلوگ نہیں کریں گے تو آپ کیسے چیزیں آگے نکال سکیں آج اگر آپ اسرائیل کے ساتھ ڈائیلوگ نہیں کریں گے تو دیکھیں نا ترکی ہے اس نے کیا کیا انہوں نے بلائے ہوا تھا اسرائیل کے پریزیڈنٹ کو ہوا آیا ہوتے ایک نیا ڈائیلوگ شروع کر رہے ہیں اور ہمارے سامنے کیا کرتے ہیں نعرے مارتے ہیں اسرائیل کے کلاب اندر کھاتے پوری لائن سیٹ کی ہوئی ہے اندر کھاتے پورا کام چل رہا ہے اور ہمارے ہم نے مسلمانوں کے ساتھ نعرے یہ کیا طریقہ کھا رہا ہے اس طریقہ کھا رہا ہے اس طریقہ کھا 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 سمجھ 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 ہمیں اس طریقہ کار کھا جو ہے وہ اچھا اب دوسری بات یہ ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو major basic function تھا دیکھیں یہ conference جو ہے وہ 40 سال کے قریب جو ہے وہ 50 سال کے قریب اگر میں کہوں 50 سال کے قریب ایک time ہو چکا ہے اور ابھی تک یہ جو conference ہے اس نے ستر میں بھنی 1969 میں اور آج تک دیکھ لیں اس کی کیا ٹریک ریکارڈ ہم